السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کنیکٹک راڈ کو چینج کرنا سیکھیں گے اور ساتھ میں جو اس کے بیرنگ چینج کی جاتے ہیں اس کو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے آج ہم خود چینج کریں گے اکھراد والے کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم خود اپنی ورکشاہ پہ بیٹھے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے بہت سے دوستوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یار آپ بہت سے ویڈیو بناتے ہیں اور یہ ویڈیو بھی لے گیا ہو تو اس لئے ہم یہ ویڈیو آپ کے لئے لے کے آیا بہت ہی اسام طریقے کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور بغیر ٹولز کے سب سے پہلے یہ پیچ کس ہے پیچ کس تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تو یہ پیچ کس رکھ کے ہم نے بیرنگ نکالنے اس کے ادھر ہم بیرنگ کے ساتھ پیچ کس رکھیں گے تاکہ یہ جو ہے تھوڑا سا پیچھے آٹ جے اس کے بعد کیا آپ نے کرنا ہے وہ بھی آپ دوستوں کو طریقہ بتا دیتے ہیں تو جب ہلکا سا بی بیرنگ پیچھے آٹ جے اس کے بعد آپ نے کوئی بڑی چھینی لینی ہے چھینی کے ساتھ ہے یا کوئی آگے سے جو ٹیپر سائیڈ ہو چیز اس کے ساتھ آپ نے اس کو پانچ کرنا ہے اور پانچ کر کے آپ نے اس کا بیرنگ جو ہے وہ نکال لینے تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے نکال رہا ہوں یہ تھوڑا جو جدرگراری لگتی ہے نا یہ بیرنگ تھوڑا مشکل سے نکلتا ہے اور جدرگراری نہیں ہوتی کلاچ والی سائیڈ والا ہوتا ہے وہ ایزی لینے نکل جاتا ہے تو اب میں نے اس بیرنگ کو کافی پیچھے ہٹا لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پہ پانچ کریں گے پانچ کریں گے تو یہ بیرنگ جو وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس ٹولز ہیں یعنی کہ اخراد والوں کے پاس تو ٹولز ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹولز نہیں ہیں اخراد والے تو ہم اپنے ٹولز جو موڈ سائیگل کے ٹولز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور ایک ہم نے لکڑی کا ٹکڑا لیا ہے اور ایک ہمارے پاس لوئے کا ٹکڑا پڑا ہوئا تھا تو ہمارا کام چل گیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر لوئے کا ٹکڑا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لکڑی کے دونوں ٹکڑے لے سکتے ہیں وہ تو مل جاتے ہیں یہ اس کی گراری ہے اور یہ بیرنگ ہے تو یہ گراری والا بیرنگ جو ہے وہ تھوڑا مشکل سے نکلے گا جو دوسرا بیرنگ ہے وہ آپ ایزی لی نکال سکتے ہیں تو اب ہم اس کا دوسرا بیرنگ بھی آپ کو نک دکھاتے ہیں تو ترے سٹھ سو چار نمبر کا یہ بیرنگ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی فٹنگ اس طرح سے کرنی ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتانا ہے اور اب جو ہے ہم اس کا دوسری سائیڈ والا بیرنگ جو ہے وہ نکالنے لگے ہیں تو اس کو بھی آپ نے پیچکا سے تھوڑا سا پہلے پیچھے اٹھانا ہے اس کے بعد آپ نے چھینی لینی ہے چھینی کے ساتھ آپ نے اس کو زیادہ پیچھے اٹھا آگے اس کو تھوڑا سا پانچ کریں گے تو یہ بیرنگ بھی باہر آجی گا تو ابھی آپ کے سامنے نکال رہے ہیں ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیرنگ اتنا پیچھے اٹھ گیا ہے اب ہم نے تھوڑا سا جو چھینی ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے تھوڑی سی وہ لگائیں گے اس سے جو ہے یہ تھوڑا سا اور دور ہو جائے گا بیرنگ اور ہم جو ہے اس کو کھول پائیں گے تو دو بیرنگ ہوتے ہیں دونوں ترے سٹھ سو چار نمبر کے ہوتے ہیں اور بیرنگ بھی یہاں پہ نکل جاتے ہیں اور کنیکٹر آڈ بھی بہت آسان چینج کرنا ہے اس کی فٹنگ کرنا ہے بھی آپ کو سکھاتے ہیں اس کو کھولنا کس طرح سے وہ بھی آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اور مکمل طریقہ کار یہ ویڈیو اس لیے لمبی تھوڑی سے بنی ہے کیونکہ ہم نے ہر چیز اس میں بتانی ہے تو اب یہ بیرنگ جو ہے ہم نکال رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کس طریقے سے چھوٹ اس کو لگا رہے ہیں تو یہ بیرنگ باہر آ رہا ہے تو اگر بیرنگ ایک سائیڈ سے ٹیڑا ہو جائے تو آپ نے دوسری سائیڈ سے اس کو پانچ کرنا شروع کر دینا ہے تو پھر جو ہے آپ کا بیرنگ ایزی لی نکل جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا دوسرا بیرنگ بھی نکل چکا ہے دوستو تو اس کے بعد دوستو ہم کنیکٹر آڈ نکالیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی زیادہ آواز ہے کیونکہ اس کا کنیکٹر آڈ بلکل ہی سیز ہو چکا ہے پن بیرنگ اس کا ٹوٹ چکا ہے وہ ہم جب آپ کو نکال کے اس کو دکھاتے ہیں اور جب نیو ڈالیں گے تو وہ پن بیرنگ کس طرح گیا اور جو اس میں سے نکلے گا وہ کس طرح گ ایک حال میں پن بیرنگ آئی نہیں ہے کیونکہ وہ ٹوٹ گیا ہے بہت زیادہ ہی ٹوٹا ہوا ہے تو ابھی جو ہے ہم نے یہ ایک لوئے کا پیس لیا ہے یعنی کہ لوئے کی ایک راڈ ہے ہمارے پاس جو کہ چورس ٹائپ ہے ایک اکیس نمبر کی ہم نے چابی لیا ہے کیونکہ ایک راڈ تھی ہمارے پاس دوسری ہوتی تو ہم دونوں طرف راڈ لگا لیتے ہیں تو اب ہم نے اس کو پن کے اوپر جو ہوتی ہے کیک شافٹ والی کیک شافٹ جو ہے یہ لگانی ہے اس کو راکھ کے ہم نے چوٹیں لگانی ہے اس کے اوپر تو اس کو ہم تھوڑا زور سے پانچ کریں گے تو یہ پن جو ہے باہر نکل جائے گی کیونکہ یہ پن بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے زور لگانا پڑتا ہے تو اس پہ کافی زیادہ لوڈ ہوتا ہے اس لیے یہ تھوڑی ٹائٹ زیادہ ہوتی ہے اور اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آدھی پن جو ہے نکل چکی ہے اب ہم دو تین دفعہ اور پانچ کریں گے تو یہ بھی نکل جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پلہ ہے کرینک کا اور یہ اس کا کنیکٹر آڑ ہے اور یہاں پہ پن کی علاہت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا پن بہرنگ ہے وہ تو اس میں آئی نہیں ہے وہ بل کو لیے ٹوٹا ہوا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اس انجن کی کیا کنڈیشن ہے اس کو میں نے کس طرح ڈس سمبل گیا سمبل گیا وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ اس کو میں نے کس طریقے سے سٹارٹ گیا پورا فالٹ انشاءاللہ وہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا تو یہ اس کا ایک پلہ ہے ابھی یہ دوسرے پلے میں اس کی پن ہے پن کو ہم نے نکالنا ہے وہ کس طرح سے نکالنا ہے ابھی آپ کے سامنے نکالتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ آپ نے یہ جو راڈ الوئے کی یہ رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر کوئی موٹی چیز رکھ لیتے ہیں کیونکہ چابی جو ہے وہ ٹوٹنے کے چانس ہوتے ہیں تو چابی جو ہے وہ ڈائی تین سو روپے کی ہے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ادھر کوئی موٹی چیز رکھ لیتے ہیں تو ادھر موٹی چیز رکھنے کے بعد ہم نے جو ہوتی ہے چھینی وہ ہی رکھ لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پانچ کیا تو اس کی پن بھی بار آگیا تو اب یہ مکمل کرنک جو ہے وہ ڈس اسمبل ہو چکی ہے اب ہم نے کرنک کو اسمبل بھی کرنا اور اس کی پن کی لات آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ پہلے واش کر لیں تو وہ زیادہ بہتر آئے گا تو یہ اس کی مکمل کرنک ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں دو بیرنگ ہوتے ہیں ایک پن ہوتی ہے ایک نیکٹ راڈ اور دو پلے ٹھیک ہے اور یہ ایک پن بیرنگ ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے تو ابھی ہم نیوس مان لے کے آتے ہیں تو یہ نیوس مان ہے دوستو اس میں دو بیرنگ لیے ہیں ہم نے سروس کے بیرنگ لیے ہیں یہ بہت ہی زبردست چلتے ہیں کوئی آواز نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے کنیکٹ راڈ جو کہ جی بی ٹو ہے اور یہ پلے ہم نے واش کی ہیں پٹرول کے ساتھ اب ہم اس کی فٹنگ کریں گے اس کو کپڑے کے ساتھ ساف کر لیں گے اور اس کی فٹنگ کریں گے تو دوستو جو چینہ بائیک ہوتا ہے اس میں نبے نمبر کا کنیکٹ راڈ لگتا ہے اس میں جی بی ٹو لگتا ہے یہ سی ڈی سیونٹی کا پلہ ہے تو اس میں جی بی ٹو لگے گا تو یہ ہم نے کنیکٹ راڈ لیا ہے کرون لیفان کا کنیکٹ راڈ بہت ہی اچھا چلتا ہے ہم کرون لیفان کا کنیکٹ راڈ یا آئی ایس ایچ کا یا سپر پاور کا ان تینوں کمپنیوں میں ہم کوئی بھی یوز کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے تو کرون لیفان کا ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ رہتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس میں سے نکلا ہے وہ بھی جی بی ٹو ہے اور جی بی ٹو ہی ہم نے اس میں انسٹال کرنا ہے تاکہ ہمیں فٹنگ کے دران کوئی مسئلہ بغیرہ نہ آئے اس لیے ہم جو ہے اس میں جی بی ٹو جو نکلا ہے وہ ہی فٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کھولتے سمیں اس کا دیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کھولتے سمیں دیان نہیں رکھتے گئے پسٹن اوپر نیچے ہوتا ہے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک سراغ ہے سراغ کے سامنے یہ سراغ آنا چاہیے اسپین کا اگر یہ سراغ کے سامنے سراغ نہیں آ رہا تو دوستو آپ کا پسٹن بلکل سیز ہو جائے گا کنیٹرار بھی سیز ہو جائے گا مکمل انجن سیز ہو جائے گا تو یہ سراغ بالکل اس کے سامنے آنا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ کالز آتی ہیں کہ سارا ہماری بائیک کا پسٹن سیز ہو گیا کنیٹرار سیز ہو گیا کیا مسئلہ ہو گیا کلاچ پلیٹس خراب ہو رہی ہیں تو وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آئل پامپ نہیں اس میں ہو رہا ہوتا کیونکہ یہاں پہ آئل نہیں آئے گا تو بیرنگ جا وہ خوشک چلے گا خوشک چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ سیز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے پن رکھنی ہے پن رکھ کے اس کو چوٹ لگانی ہے تو یہ ایزیلی اس کے اندر بیٹھ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پن آرام سکون سے بیٹھ گیا ہے کوئی اس نے مسئلہ بغیرہ ہمیں نہیں کیا تو اب ہم اس میں پھوک لگا رہے ہیں پھوک لگا کے دیکھیں گے کہ یہاں سے ہوا کراس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تو یہاں پہ بلکل ہوا کراس ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ بلکل صحیح بیٹھ گیا ہے اگر ہوا کراس نہیں ہو رہی تو آپ اس کو کھول کے دوبارہ اس کی فٹنگ کر سکتے ہیں اور پن کو چیک کر سکتے ہیں کہ پن میں تو نہیں مسئلہ تو اس کے بعد ہم نے یہ پن بیرنگ لگایا یہی پن بیرنگ ہے جو کہ ٹوٹا ہوا تھا آپ کے سامنے اب ہم نے یہ کنیکٹر آرڈ لگایا ہے اور کنیکٹر آرڈ لگانے کے بعد ہم اس کی دوسرے پلے کی فٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کی فٹنگ آپ نے اس ساب سے کرنی ہے کہ یہ ٹیڑا نہ ہو کیونکہ جب یہ ٹیڑا ہوگا تو پھر مسئلہ کرے گا جل جائے کرے گی اور اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ پرابلنگ ہوتے ہیں وائبریشن ہوگی تو اس کو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ نے بلکل سیدھا کر کے فٹ کرنا ہے تو اب ہم ہلکا سے اس کو فٹ کر کے اس کو چیک کر لیں گے کہ یہ ٹیڑا تو نہیں ہے تو میں نے اس کو چیک کر لیا یہ ٹیڑا نہیں ہے اب ہم اس کی فٹنگ کر دیتے ہیں تو اسی پن کے اوپر ہم نے جو کیک شافٹ ہوتی ہے سی ڈی سیونٹی مور سیکل کی وہ لے گے ہم اس کے اوپر پانچ کریں گے پانچ جب ہم کریں گے چوٹیں لگائیں گے تو اس کے پن جو ہے وہ دوسرے پلے میں ایزی لی بیٹھ جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب میں اس کو چیک کر رہا ہوں کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے کوئی ٹیڑا وغیرہ تو نہیں ہے اس میں آواز تو نہیں ہے تو بلکل بھی اس میں آواز نہیں ہے کیونکہ نیا کنیکٹر آڑ آواز نہیں کرتا دوستو تو اب جو ہے ہم اس کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ بلکل برابر بیٹھ گیا ہے کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں کر رہا تو میرے خیال میں یہ بلکل صحیح بیٹھا ہے ادھر سے تھوڑا سا مجھے مسئلہ لگ رہا ہے تو اس لئے میں اس کو پانچ کر رہا ہوں تو اگر ایک سائیڈ سے یہ اونچا ہو دوسری سائیڈ سے نیچہ ہو تو آپ اس کے اوپر اس طرح کوئی لکڑی کی چیز رکھیں اس کے بعد اس کے نیچے بھی لکڑی کی چیز رکھیں اوپر سے پانچ کریں تو یہ بلکل صیدہ ہو جائے گا تو اس حساب سے آپ نے اس کو صیدہ کر لینا ہے کوئی اوپر نیچے نہ ہو یہ نہ ہو کہ ایک پلہ اوپر ہو ایک نیچے ہو تو پھر مسئلہ کرے گا تو یہ ابھی بلکل یہ صحیح دوستو ہو گیا ہے اس کے بعد یہ سروس کے بیرنگ ہے اس کی آپ نے سیلے نکال دینی ہے دونوں سائیڈ کی سیلے نکالنے کے بعد ہم جو ہے اس کو فٹ کرنے کے لیے جو پلر بنایا ہے وہ تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہے ہر مکینک کے پاس ہوتا ہے یہاں پہ جو پلر ہے وہ بہت زبردست ہے یہ جو شاخراد ہوتا ہے ہمارے پاس یہ تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہے چینہ بائیک کا شاخراد یہ لگایا اس کے اوپر ہم جو ہے پانچ کر رہے ہیں بیرنگ لگا کے یہ ہم نے پانچ کیا تو یہ بیرنگ جو ہے آرام سکون سے دوستو بیٹھ جاتے ہیں یہ تو یہ لمبا ہوتا ہے اس لیے اس کو ہلکی ہلکی سے چوٹے لگانی پڑتی ہیں زیادہ چوٹے نہیں لگانی پڑتی تو یہ بیرنگ جو ہے آرام سے بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیرنگ کو گریز بھی لگی ہوئی ہے اور یہ بیرنگ بالکل بیٹھ کیا ہے اب ہم نے اس کے دوسری سائٹ والا بیرنگ بھی بٹھا دینا ہے تو بیرنگ جو ہے وہ آپ ایزیلی بٹھا سکتے ہیں تریسٹھ سو چار نمبر کے بیرنگ ہوتے ہیں اور چینہ بائیک میں نوے نمبر کا کنیکٹر آڈ ہوتا ہے اور اس میں جی بی ٹو ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیرنگ بھی بیٹھ چکا ہے دوستو نیچے آپ نے ہمیشہ لکڑی کی چیز رکھنی ہے یعنی کہ لوئے کی چیز رکھیں گے جو اس کے پیچ ہوتے ہیں وہ سلپ ہو جائیں گے پھر آپ کو مسئلہ بنے گا چوڑیاں جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ لکڑی کی چیز ہوگی اس میں چوڑیاں خراب ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ بالکل صحیح فٹنگ ہے صحیح گوم رہا ہے کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں کر رہا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس کی فٹنگ بالکل زبردست طریقے سے ہوگی ہے اور اب جو ہے ہم اس کی گراری لگیں گے تو گراری لگانے کا طریقہ کیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو گراری کا بتا دوں کہ دوستو یہ جو اس کے اوپر کاٹر لگی ہویا ہے کاٹر جو ہے وہ کسی دندے کے سامنے نہیں آنی چاہیے درمیان میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ دندے کے سامنے آئے گی تو بائیک مسنگ کرے گا پٹرول زیادہ کھائے گا کوئی بھی مسئلہ کر سکتا ہے سٹارٹنگ میں مسئلہ کر سکتا ہے کافی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اس لئے آپ ان چیزوں پہ دیان کیا کریں جب آپ خرادوالے سے کام کرواتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھا کریں تو ابھی اس کی ہم نے گراری جو ہے وہ بل گولی کاٹر جو ہے اس کے سامنے اس کا کوئی دندہ نہیں ہے اب ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے شاہ راڑ سے یا آپ کے پاس اگر کوئی پیپ ہے اس کے برابر کا تو آپ اس کے ساتھ اس کو فٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے بعد یہ شاہ راڑ پڑا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ اس کی فٹنگ کر لیا تو اب یہ ہماری کرینک جو ہے بلکل مکمل طور پر فٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کو یہ ذریعہ بائیک کا انجن جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر کے جائیں کوئی بھی آپ کا سوال ہو موٹ سیکل کے مطلق کوئی بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میرے وارساپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر کے جائیں میرے چینل کو دوستو لازمی سے سبسکرائب کر کے جائیں اور ملتے ہیں دوستو نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ